میں اب آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ اتنی ساری باتیں ہم لوگوں نے کیے تو آپ کو کچھ سنا بھی جائے لیکن سننے سے پہلے اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ میں آپ سے بات کرنے کے دوران کچھ کچھ اشارے کر رہا تھا دراصل میری جو بیٹی ہے میں اس سے کچھ کتابیں اشاروں میں مگانے کوشش کر رہا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے آپ کو کتابیں دکھانی چاہیے یہ دیکھیں یہ کتاب ہے مائی فرسٹ ایڈنگ بک یہ کتاب ہے مائی فرسٹ نمبر بک اب اس کی کہانی مڑی دلچسپ ہے یہ کہانی آپ کو سنا لو پھر آپ سے کہوں گا کہ سنائیے آپ ہمیں کچھ کیونکہ اس سے بھی دلچسپ ہوگا میری جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کو انٹریسٹنگ ڈھنگ سے سکھانے کی میرے پتا جی نے بھی پڑھ رہا تھا ہم بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے پڑھ رہے تو کیوں نہ بچوں کو ایک فور اکارڈین بی فور بینجو سی فور کانگو ڈی فور ڈرم پڑھایا جائے یہ ای ٹو زیڈ ہم نے اس کا سارا انسٹرومنٹ نکالا اور ایسی ایک کتاب چھاپی بھر آپ چانتے ہیں کہ ہندوستان میں اس طرح کے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں سنکی ہے تو وہ کتاب کسی نے اپریشیئٹ نہیں کی کسی سکول میں نہیں لگی لیکن ہم نے چھاپی اور اس کے حد ہم نے کہا کہ یہ بچوں کو جو ایڈنگ سکھاتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ون پلس ون تو صاحب وہاں پہ دو سیب رکھ دیئے ون پلس ون ٹو پھر ون پلس ٹو میں ایک سیب اور دو سیب اور رکھ دیئے ہم نے یہ تو میری بات ہوگئی یہ میرا تھوڑا سا جو میوزک کے پرتی میرا پریم ہے جب کبھی میں میری چینل پہ انٹرویوز کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ ہی کا نمبر لگا اور آپ کے اس پہلو کو مجھے میرے درشکوں کو بھی بتانا ہے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے اگر سنگیت کو پرادھانی دیا جانا چاہیے تو اس طریقے سے ہم انٹرویوز کرا سکتے ہیں میرا خود کا from a teaching point of view میرا خود کا ماننا ہے کہ اس چیز کو سیمپل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر آپ جن بچوں کی بات کر رہے ہیں وہ ایتم ہی شروعاتی لیول کی بچے ہیں جسے نرسری کی بچے ہو بلکل کی chemistry اگر physics اگر پڑھا رہے ہیں تو وہ ہمارے سیمپل کرا کے نہیں پڑھاتے وہ تو اپنی فارمیلہ برابر بتاتے ہیں ہمیں مگب کرنا ہوتا ہے تو teaching کی جو core teaching جو ہونی چاہیے جس جب بچہ اس level پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر تو جیسے بتایا جانا چاہیے ویسا ہی بتایا جانا چاہیے جب تک وہ سمجھ نہ جائے پر اس کے پہلے کا جو level ہے وہ یہ ہے اور یہ میرے اندر بھی بہت بہت ساری چیزیں ہیں میرے اندر کالپنک انہوں نے جاگروپ کیا ہے آپ کے اس چیز نے اس بارے میں ہم بات کریں گے بلکل پر ایک اپنا ریورس انٹرویو بنتا ہی ہے اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں یہ بتائیے کیونکہ ہم نے بات بہت ساری کی اور بہت دلچسپ بات چیت کی اور بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کی چائے کی چسکیوں کے بیچ میں کلاکار سے بات کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے بہت پوزیٹیو ہے کافی دیکھیں کافی ہے بھی آپ کے پاس کچھ اب آپ سے سننا چاہیں گے کافی سے یاد آیا میں تھوڑا کافی سناتا ہوں آپ کو ہندوستان جب آزاد ہوا تو جوالا لہرو نے بسم اللہ خان صاحب کو بلایا تھا اور ان کے بھاشن کے بعد جو پہلا راگ ہندوستان آزادی کے ہندوستان نے سنا تھا وہ راگ کافی ہی تھا اور وہ استاد بسم اللہ خان صاحب نے سنایا تھا جو اب اشون جی سنانے جا رہے ہیں ان کو یہ مجھے رہا ہے کہ میں شیپک کے طور پر مجھے رہے ہیں وہ اس لیل کا نہیں ہو گئی ہے میں اپنا جو بھی ہے تھوڑا سا کوشش کروں گا مشر کافی ہے تھوڑا سا مشرت کر کے چیز کو ہلکا تھوڑا مجھے رہے ہیں 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 موسیقی 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 ابھی تک ہی تک جا رہی ہے اس کے دستار بڑھت میں کام چل رہی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے